الگاو وادیوں کی سیکیورٹی لینے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی جس کے اندر کشمیر کے کافی سارے نیتا ہیں جب الگاو وادیوں سے ان کے سیکیورٹی واپس لی گئی تو اس کے بعد کچھ ان کی ڈائجیشن میں پرابلم ہوئی ہے اسی سب پر بات کرنے کے لئے موجود ہے مارسا چودری لال سنگھ جی کیوں برداشت نہیں ہو رہا کچھ لوگوں سے جب الگاو وادیوں سے سیکیورٹی کچھ لوگ کون ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتا جو ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں دیکھو یہ لوگ خود ڈڑ رہے ہیں بات کہنے کو یار حد ہوگی کون ہے بتاؤ کس نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی باپس لینے سے بڑا حالات خراب ہوں گے کس نے کہا ہے اصلی بات یہ ہے سیکیورٹی تو ان کو ویسے بھی نہیں ملنی چاہیی تھی دی کیوں گئی ابھی تو گلانی صاحب کی تو ہٹا ہی نہیں مین کون ہے وہاں کا مین بوس کون ہے جو بوس ہے وہاں کا گلانی صاحب ہے نا اس کی ہٹاؤ سب کی ہٹاؤ کسی کو سکوٹی اسی کو ملنی چاہیے جو دیش کے ہر مذہب ہر قوم کو اکھیال رکھتا ہو جو لوگ فسادات کراتے ہوں اور تو پڑھیں کہ جے پارٹی ہیں یا قانونی طور پر ایسا کہہ سکتی ہے ہم کا لیڈر اگر نہیں کہہ سکتے تو پارٹی ڈزالف کر کے ان کو گھر بٹھا دینا چاہیے صدی بات ہے کشمیر میں ایک نریٹیو چل رہا ہے کہ جمہو کے اندر جو ہے کشمیری سرکشت نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں اور کچھ راج نیتی جمہو میں کوئی بھی انسان چاہے ہندو اے مسلم اے سکھ حسائی ہے کوئی انسکیور نہیں ہے کوئی سرکشت نہیں ہے یا آج نہیں اس سے پہلے بھی نہیں ہے ہمارے سارے لوگ بھائیچارے میں رہتے ہیں آپ دیکھیں ہندو اور مسلم یہاں ہسپنل میں یہاں دیکھو کتنے کھڑے ہیں کیا یہاں پرامل نہیں یہاں کوئی پرامل نہیں ہے یہ کشمیر کے کچھ لوگوں کو پرامل ہے وقواز کرنے کی اور جب جو کیس آپ جانتے ہیں ماہاں سے شروع ہوا تھا اس زمانے سے لیکن انہوں نے آگ لگانے کی پوری کوشش کی ہے جمہو ان کے کہنے سے نہیں جلے گا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک ہی حل ہے جیسے لداخ یوٹی دو اور کشمیر کو الگ کرو ساری پرامل کھڑی ٹھیک رہیں گی نہ ان کو فکر رہے ہمارے یہاں والے لوگوں کا نہ ہمیں فکر رہے ان کا اپنا اپنا سمالیں کھائیں پیئیں آش کریں ٹھیک ہے یہاں گند پھیلانے کی جورت نہیں ہے جمہو ٹھیک ہے سرک شیط ہے اور آپ یہاں آکے لوگوں کا کہتے دودھ لینے جا رہے آئی یہاں دودھ لینے آئے تھے کیا ہزار کیوں آئے تھے دودھ لینے آئے نا پھر نہیں ملا اس لیے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی چارہ کوئی بریک نہیں ہونا چاہیے ہمارا اور سٹرانگ رہنا چاہیے ہمارے بچے سارے جانتے ہیں جمہو مجبوط رہے گا اور جمہو انسیسری یہ رول بھکتے گا گوانڈر رول دوسرا رول کیوں اس لیے کہ کشمیر میں پنگے ہیں تو بھائی ناڑگی کہ جمہو کی اپنی الگ سٹیٹ ہو تو ہمارے تو یہاں کچھ ہے نہیں ہم تو کھا مکھا رہا ہوں گرہو میں ہمارے لوگ کبھی چھوک ڈھیلا ہے کبھی تانگہ ہے کبھی ٹائٹ ہے یہاں تو نہیں کوئی لوگ لڑ رہے کوئی ایسا جگڑا نہیں ہے یہ جگڑا بنانے کی کوشش ہے کچھ لوگوں کی پولرائیشن کرنے کی جہاں کوئی پولرائیشن نہیں ہوں گی ہمارے بھائی چارے کو کوئی خراب نہیں کر پائے گا جہاں جو لوگ یہاں پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کتنا کڑائی کے ساتھ میں نے ایک ورڈ بڑے ارام سے کہا کہ جو دشمن ہے اس کو دشمن کی طرح دیکھو اس کو مذہب کی طرح مات دیکھو اس کو دھرم کی طرح مات دیکھو اس کو علاقے کی طرف سے مات دیکھو جو بھی آدمی دیش کے خلاف نعرے باجی کرتا ہے یہ دیفستے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے انہوں نے تو اندرا گاندی جی کو اب جانتے ہیں ننگے ہوگے کھڑے ہوگے تھے کیا اوقات دکھاتے ہیں ان لوگوں کی نعرے کی بات کرتے ہیں بینو بیٹر اور لوگ وہ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو ایم پی بنا کے بیجا تھا کشمید نے کیا باتیں کرتے یار حد ہے ہمارے اور سیانی ایم پیسی میڈا انہوں نے کہا اچھا میں نے اتنا شیخ صاحب پیسے بیجے سب کچھ بیجے ابھی بھی بچے ننگے ہیں یہاں کیا بات کری تھی اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سکتی سے نپٹنا اس آدمی کو جو آدمی ملک کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے جو دیش کے حق میں جبکہ آپ کھلانا چاہتے ہو آئی پیل کھلانا چاہتے ہو کرکٹ تو آئی پیل میں جمہو کی ٹیم آپ الگ بنائیے کشمیر کی الگ بنائیے اگر سٹیڈ کی بنانی ہے تو پرابر پرابر بنائیے آپ کیا کروگے کشمیر کے بچوں کو وہیں گی آپ کو آئی پیل کھلائیں گے تو اس والے کو کیا کھلانا ہے بولو کچھ نہیں اور یہاں گے سپورٹس مین کے یہاں جو بچے ہیں یہاں گے سپورٹس پرسن اچھے کھیلنے والے بچے نام لے کے آئے ہیں کہیں بلکارہ کا بچہ کہیں ایک سردار جی کا بچہ جن کے پرامیس کیے تھے بچوں کا نوکری نزگار نہیں کوئی نہیں مل پایا کیوں یومو کی جو گیمز ہماری سٹیڈ کی بنتی ہیں کوئی اینی سپورٹس کسی بھی سٹریم میں ہو برابر حصے داری کیوں نہیں ہوتی اسی پرسنٹ کریڈ کے والے وہ کھیلیں گے اور بیس یہ کھیلیں گے وہ در کریڈ کے کھیلتے ہیں کیا اس لیے کہنے کی بات ہے دیان رکھا جائے کہ حد ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہے نہیں وہ ہوتی ہے پہ 30 پہنٹی پہنٹی گروڑ بنا دییا اپنے ان کے لیے فوڈال کھیلنے کے لیے ادھر آپ بتاؤ یہاں ڈوڑا کشتوار بھدربا آپ گھوم کے دیکھئے پونشارجوری مینڈر بفلیاج بالاکوٹ شیندرے فلورو فلو دیکھئے آپ کا ہمارا بانی کہہ رہی ہے ٹکر تمان سرجن چلوگ کوٹی چنیا رولکا دولکا خدر پنار دیکھئے آپ کٹھوہ کہہ رہی ہے دکھت بہت خنیرہ پنیرہ شکت پر مٹانڈی دیکھئے جنگلوڑ خروڑ بھروال بدھی دیکھئے آپ یہاں کا گنداری سنساری تیاری کبن سوال پانڈر دیکھئے کیا پوزیشن ہمارے علاقے کی وڈتا پوزیشن آف آر ایس پر آپ بشنا چلے جاؤ کہاں گرونڈ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہمارے جمعوں میں کٹھے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے جمعوں کبھی کٹھے ہو کے ایک کنڈولنس نہیں کر سکتا سڑک میں آتے تو تقلیب ہوتی لوگوں کو بڑی تقلیب ہوتی ہے گرونڈ میں جانے سکتے گرونڈ میں کیوں نہیں جانے دیتے لوگوں کو سارے گرونڈ آپ نے دو گرونڈ آپ نے بنائے ہیں ایک پریڈ تھا وہاں جلسے ہوتے وہ بند کرا دیئے اور یہ تھا ادھر مولانا یاد وہ ختم ہے کشمیر میں ہر گرونڈ میں جلسہ ہو سکتا ہے ہر پارک میں جلسہ ہو سکتا ہے جب موں میں پارکیں نہیں کہاں پارکیں ہیں جو ڈوڑا کہاں پارکیں ڈونڈ ہوگے ہر جوری پرن کہاں پارکیں ڈونڈ ہوگے کٹھوہ ڈسٹک ریاسی میں چلے کہاں ڈونڈ ہوگے کس جگہ ہے نہ پارکیں آپ یہاں سے شروع کروگے لہنبور سے تو بنحال تک چلے جاؤ آپ کو ٹائلٹ کی شاپ کرنے کی جگہ نہیں کوئی پلیس نہیں ہے لوگ تار میں کبھی ادھر گستے کبھی ادھر گستے دسپوزیشن اور پار جاؤ تو ہرچی بنا دی آپ نے انٹرنیشن ائرپورٹ دے دیا مجھے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس انٹرنیشن ائرپورٹ میں آج جہائی کیوں نہیں اتر دے ادھر امریکہ کے جنرمن کے جپان کے آپ نے محول دیا نہیں اور مٹیرل دے دیا کیا بات محول آپ کے پلے ہے نہیں لگانی آگ تو بنانا انفرسٹرکچر انفرسٹرکچی جوز نہیں لون دے دیا کرجہ دے دیا لوگوں کو عربوں گربوں رو بے گا تو ٹورسٹ آتا نہیں ٹورسٹ کا محول ہی نہیں تو ہوتل ہوتل رسٹان کیسے چلے گا کیسے چلے گا اس لیے سب سے امپارٹن محول ہے تو ان کا محول وہ کہتے ہیں دو ہی باتیں پاکستان سے بات کرو پھر تو تیرے نان کرے پاکستان تیری بیبے بیٹھی پاکستان میں کہتا ہوں گی ہمارے دیش کے پولٹیشنوں کو میرے نیتاؤں کو سب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جسے پہ آپ کو پاکستان سے بات کرنی اس کا پوچھنا تیری پاکستان سے بات کم ہوئی اس کے فون کال اس کی چک کرو اس کو پاکستان سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے پاکستان کا ہمارے سے کیا لینے دینا ہے بھائی دیوی بتاؤنا ہمارا کیا لینے دینا ہے کیا پاکستان کہا ادھر ہمارے باس انہوں نے خود پاکستان ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان من تھا کیوں بنایا آپ نے بنایا رام سے رہو ادھر پاکستان اس کو ادھر رہنا تھا تو یہ پاکستان کے بات کرنے کا کیا کنصر ہے کیوں پاکستان سے بات کریں گے کچھ لیڈروں کو فوبیا ہوا ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے بات کرو تپتہ نہیں گیا ہوتا جو بھی پاکستان کی بات کرتا ہے اس کو پاکستان کا راستہ دکھانا چاہیے اس کو پاکستان کا راستہ دکھانا چاہیے میں شرط لگاتا ہوں ان کو بولو بارڈر کھول دو پاکستان کے سائڈ کے کہو جسرے پاکستان جانا جاؤ ایک بھی جائے گا میرے سے بات کرنا کیونکہ وہ آتے مار دیں گے پاکستانین کو گولی مار دیں گے بارڈر کراس کر کے دکھائیں پھیون کی باتیں نانسنس طریقے کی باتیں ہیں اس لیے ڈوگرہ سویمان سنگٹن جمعو کو نہ ہلنے دے گا نہ ٹوٹنے دے گا اور دیش کے ساتھ کھڑا ہے دیش کے ساتھ طاقت سے کھڑا رہے گا اور دیش مجبوط کرے گا اس پر اگر لیکشن ہوئے تو ڈوگرہ سویمان ہی یہاں سرکار بنایا گا جہاں جمعو کی ساری سیٹوں پر جائے نگر بھارت مانا کی انگام بادی نیتاؤں کے ساتھ جو سیکیورٹی واپس لیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو جہاں پر یہ چیز پچ نہیں رہی وہیں پہ جمعو سے چودی لال سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا تھوڑا لیٹ لیا گیا لیکن صحیح فیصلہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں جیکی میڈیا آشیش کولی کہنا میں نشوک شلوترہ جی کے ساتھ جیکی میڈیا